موسیقی 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 یہ ہر طرح کے ورمز کو کرتی ہے اس کا مجھے نیم نک پروپر نظر نہیں آرہا آرہا ہے پلس الٹرا اچھا یہ ہر طرح کے ورمز کو کل کرتی ہے اور جو زینٹل ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں زینٹل دیں وہ اور جو جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیٹس کے لیے کون سا لیٹر یوز کرنا چاہیے تو میں آپ کو یہاں پر لیٹر دکھا دیتی ہوں کیٹ پارٹنر کا یہ ہے لیوینڈر ٹین لیٹر کا آپ یہ یوز کر سکتے ہیں جو ٹین لیٹر کے پرائز ہیں وہ ایلیون ففٹی ہیں گیارہ سو پچاس اور اگر آپ اس میں 5 لیٹر والا لیتے ہیں بیک تو اس کے پرائز ہے ایلیون سکس ففٹی ہیں اس کے اور اس طرح کے آپ ٹپ وغیرہ لے سکتے ہیں جس میں آپ کے لیٹر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ایک سکوپ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ لیٹر کے جو ہے وہ ڈرین کر لیتے ہیں جو ویسٹ ہوتا ہے وہ آپ پھینک دیتے ہیں سو ہم یہاں سے ہم نے اپنی کیٹس کے لیے فیٹ بھی لینی تھی ہم نے وہ لی اور اب ہم لوگ گھر جا رہے ہیں تو ہم لوگ گھر آگئے ہیں ڈاکٹر کے پاس سے اور ٹوٹی فروٹی کی اور ہم نومر کو لے کے گئے تھے ان دونوں کے لیے واربنگ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشو تھا ویٹ کے پاس جانا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ ویٹ جو ہے وہ پروپرلی اگزیمن کر لیتا ہے تو ڈاکٹر نے جب ٹوٹی فروٹی کو چیک کیا انہوں نے اس کا فیبر بھی چیک کیا اور اس کے بعد انہوں نے چیک کیا کہ اس کی ریوارمی کر سکتے کہ نہیں تو جیسے انہوں نے فیبر چیک کیا تو اس کے لائٹ سب بلڈ آ رہا تھا جب وہ سٹول کر رہی تھی کہ وہ تھوڑے سے ایک دو ڈاپس جانا وہ بلڈ کے بھی کر رہی تھی پاس تو اس وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ جب تک اس کا بلڈ ٹھیک نہیں ہوتا بلڈ آنا بند نہیں ہوتا تو تب تک اس کے لیے وارمنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر نے اس کا یہ بتایا کہ اگر وہ دو دن تک ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر ہم اسے انٹی وارٹک شروع کروائیں گے کیونکہ جو ہے دو برمنگ جو ہے وہ ٹھیک اگر کیٹ ہو کر اس کو نارمل کیٹ ہو تو تب ہی اس کو دو برمنگ کروائی جاتی ہے اگر اس میں کوئی ایشو ہو کوئی بلڈ بغیرہ آلہ ہو یا کوئی ڈائیرہ بغیرہ ہو تو اس صورت میں دو برمنگ نہیں کروائی جاتی ہے اسی لیے ہم لوگ ریکمین کرتے ہیں کہ آپ بیٹ کے پاس لے کے جائیں خود سے نہ کریں کیونکہ گھر میں لوگ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیٹ کے ساتھ کیا ایشو ہے اور ٹھوٹی ٹھوٹی کو بلڈ کیوں آ رہے ہیں یہ بلڈ سمتائم اگر پیٹ میں زیادہ وارم ہو گئے ہیں تب بھی آتا ہے یا پھر جو اگر آپ کی کیٹ جو ہے وہ بہت ہی تیدی سے اپنا فیڈ کھا رہی ہے ڈرائی بسکٹس کھا رہی ہے ڈرائی فوٹ کھا رہی ہے تو اس کے انٹسٹائنز جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں اندر سے اس لئے ہفتے میں سے دو تین دفعہ جو ہے ساپ ڈائیٹ دینی چاہیے ہوم میٹ ڈائیٹ ہماری چینل پر کپی ساری ویڈیوز ہم نے بنائی ہوم میٹ ڈائیٹ پر آپ وہاں سے کوئی نہ کوئی ہماری ڈائیٹ دیکھ کے ان کو ہفتے میں دو تین دفعہ لازمی دے دی اگریں ساپ ڈائیٹ اسے ہی ہوگا کہ ان کی انٹسٹائنز جو ہے بلکل ٹھیک رہیں گی ڈائیٹ بسکٹ جب بھی میں کیٹس کو دیتا ہوں اس سے جو ہے وہ کیٹس جو ہے نا اس ڈائیٹ پود کو نگل لیتی ہیں اس وجہ سے ان کی انٹسٹائنز خراب ہو جاتی ہیں تو کینٹلی آپ ڈائیٹ بھی دیتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو خاص طور پر ویٹ کر دیں گی لگلے پانی میں ایک سپون یا دو سپون ڈال دیں گے وہ بالکل نرم ہو جائیں گے تو اب تب ان کو چھوٹے کیٹس کو دیں اس سے ان کی انٹسٹائنز کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اور نور کو ڈاکٹر نے اس لیے کیا کیونکہ نور کے گیس ہو رہا تھا پیٹ میں تو اس کنڈیچرل بھی ڈاکٹر نے نہیں کی ہمیں انہوں نے ٹیبلٹ دے دی تھی جو وہ یوز کر دیا ہے یہ نور لڑکی نہیں ہے نور جو ہے ہماری کیٹ کا لاب ہے ہم نے دکھائی ہے نور ہماری کیٹ کا لاب ہے اچھا تو اب دی وارمک سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ قیسنز کے میں آنسرز دیتی ہوں یہ مارے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس سے بھی اٹھا لی گئے بھی مارے پاس inglés کیا ٹکا پیٹوتا کیانز اس کی آخش ہے نیا میکنی اس کیلئی م GOT رد رکھتا ھائیو وہ صحیح نہیں ہوگی کوئی بماری ہوگی تو ان کے باروں پر افیکٹ رہتی ہے درہ سے یہ بماروں تو اس کے بار جنم بہت زیادہ اترنے لگ جاتے ہیں یہ ہے جی ہماری نور جس کا ذکر ہو رہا تھا اس کو ہم لے کے گئے جہاں ڈاکٹر کے پاس تو کہتے سے گیس ہوئی ہے اچھا تو دو تین دن پہلے مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا پیٹ جو ہے نا کول مٹو گواب ہے بہت موٹی ہو رہی ہے یہ اصل میں آور ایٹنگ بہت زیادہ کرتی ہے آج آور ایٹنگ بہت زیادہ کرتی ہے آج دکٹر کو دکھا تھا دکٹر کہتے سے سویڈ ایڈ کے سمکر نا گیس ہوئی بھی ہے تو اب ماشاءاللہ ٹھیک ہوئی ہے یہ اب پھر سے نا گیس سے نورمالی کیوں کہ کھانا زیادہ پھاتی ہے اس سے بہت زیادہ پھاتی ہے پیچھے آپ کو نظر آرہی ہوں گی ہے ہماری کیٹس کھیلتی ہوئی رہم پھر سے بہت زیادہ Shoulder دو بیر کو کھانا دیا تھا دقریبا تین ساڑھے دین وجہ کے ٹائم تھا اس وقت تو اب جو رہے ہیں وہ رات کے باج رہے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ باج رہے ہیں دقریبا نو بجے تک میں اس کو دیورمنگ کرواؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اسے دیورمنگ کیسے کرواتا ہوں ہم آپ کو اس کا لائف دیمنسٹریشن بھی دیں گے تاک آپ کو بھی پتا چاہتے ہیں کہ کیسے کروائی جاتی ہے اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ زینٹل سی لپ دے دیں یا ہم دھر میں ڈی وارمینگ کیسے کرے تو میں نے آج داکٹر سے کنسرٹ کیا تھا اس بارے میں ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ زینٹل جو ہے نا وہ صرف ایک ٹائپ کے وارمز کو کل کرتا ہے جبکہ کیسے ٹائپ کے اندر کسی بھی ٹائپ کا وارم ہو سکتا ہے تو زینٹل جو ہے وہ اس لئے سکسیسکل نہیں ہے یوز کرنا وہ پریفرابل نہیں ہے ہیلڈی کیٹ کیلئے ضروری ہے کہ آپ اس کو دو سے تین مہینے کے بعد لازمی ڈی وارمینگ کروائیں اور ایک اور سیجیشن آپ لوگ کیلئے کہ ٹائے کریں کہ گھر میں آپ ڈی وارمینگ نہ کریں آپ بیٹ کے پاس لازمی لے کے جائیں جیسے کہ آج آپ ہمارے سے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ لے کے گئیں ٹوٹی ٹوٹی کو حالانکہ ہم گھل میں کر سکتے تھے لیکن ہمارا اس کو لے کے جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل گئے کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کو بلڈ آ رہا ہے جس وجہ سے ہم اس کی ری وارمینگ نہیں کر سکتے اس لئے آپ لوگ بھی کوشش کرنے گھر میں نہ کریں اگر کرنی بھی ہیں تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں گی اور آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کون کون سے ری وارمز یوز کر سکتے ہیں اور جن کی کیٹ پریکنٹ ہوتی ہے یا فیڈنگ مدد ہوتی ہیں ان کو بھی ری وارمینگ نہیں کرتی چاہیے ان فیمیل کیٹس کیلئے وارمینگ نہیں کر سکتے آپ ورنہ ان کے بی بیز کی لائف کو جو ہے نا رسک ہوتا ہے اور ہم گھر میں آپ کو اس لئے پریفر نہیں کریں گے کہ وارمینگ کرنے کا کیونکہ آپ کو دوز کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے کس حساب سے دوز دینی ہے دوز اگر اوپر نیچے ہو گئی تو آپ کی کیٹ مر بھی سکتی ہے خاص طور پر کٹنگ کو جو ہے آپ نے بلکل خود سے اپنی مرضی سے نہیں دینی اپنی ٹیبلٹ نقصان ہوگا آپ کی کیٹنگ کو ڈاکٹر کے مشورے کی مطابق یہ دینی ہے وارمینگ ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کسی کھیلی کے لیے دے سکتے ہیں زیادہ تو ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ ایک ٹیبلٹ ٹی جی کے پیٹ کو دی جاتی ہیں لیکن بعض اوقات ایسی ٹیبلٹس بھی ہیں لیکن بعض اوقات ایسی ٹیبلٹس بھی ہیں جو ٹی جی کو دی جاتی ہیں اور ٹی جی کی کیٹس کو بھی ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہیں وہ پیچھے لکھا ہوتا ہے اس کو کوئی چھو نہیں ہے وہ کوئی پتا چل جائے گا اب ٹیبلٹ کے نام بتاتے ہیں ہاں ٹیبلٹس ویڈ کر کے آپ اسے صاحب سے دے ستے ہیں جیسے کہ اگر آپ کی ٹی پیٹی کا ایک ٹیبلٹ ہے اور ہم نے اس کو اپنی کیٹ کو دے دیں ہماری جو بڑی کیٹس ہیں وہ آلموسٹ ہیں 5 پیٹی تک ہی ہیں تو ان کو ہم وہ ہاف ٹیبلٹ دیں گے ایک ٹیبلٹ ٹی لیے تو ہم 5 پیٹی کے پیٹ کو ہم اس کو ہاف کر کے دیں گے اور جو ہمارے کیٹنز ہیں جیسے کہ ٹوڈی فوٹی ہیں تو ہم اس کو ایک ٹیبلٹ پر فور پیس کریں گے اور ہم اس کو دیں گے کھانے کے لیے سو ہمیں جو ڈاکٹر نے ٹیبلٹ دی ہے وہ انہوں نے ہمیں یونی پلس الٹرا دی ہے یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں اس کا بہت اچھا ڈرزرٹ ہے اگر تو کسی کے باہر کوئی رہتا ہے یا کوئی آپ لے سکتے ہیں وہ ہوا سکتے ہیں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے تو جو پاکستان میں اویلیبل ہیں ڈیوارمرز میں آپ کو ان کے نیمز بتا دیتی ہوں پاکستان میں جو ٹیبلٹس آپ کو مل سکتے ہیں ڈیوارمنگ کے لیے آپ اس میں ڈرانٹر دے سکتے ہیں ڈرانٹر بلاس دے سکتے ہیں کینی ورنگ دے سکتے ہیں یا پھر پیپ فران ہے اور فین بینڈازول ہے تو یہ وہ ٹیبلٹس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور زینڈل سی جو آپ کوشش کریں وائٹ کریں ٹیبلٹس جو ہیں وہ اس کیلئے زیادہ سکسسفل ہوتی ہیں تو چلیں آپ ہم آپ کو ڈیوارمنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیبلٹس اس سے پہلے آپ یہ میری دوست سے ملیں میری پرینڈ ہے ہماری دورا اس کا نام دورا ہے اس کے بعد اپر ایک پر ویڈیو بنائیں گے یہ ہماری بہت اچھی پرینڈ ہے بہت اچھی دوست ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹیبلٹ کو توڑ دی ہے اور دکھاؤ جو میکس کو دینی ہے یہ ہم یہ ہم سیف کر رہے ہیں ہاں باقی ہم رکھ رہے ہیں ہم لوگ آج میکس کی ریوارمنگ کروائیں گے میکس جو ہے بڑا کیٹ ہے اس کا ہے 4.5 کیجی تک اس کا ویٹ ہے تو اس کو ہم اتنی سی دیتے ہیں اس سے پہلے تو ہم میکس کے موں میں یہ ٹیبلٹ ڈالیں گے اور اوپر سے اس کو پانی پلا دیں گے نکال تو نہیں یہ دیکھیں میکس کو پانی بھی نہیں دینا پڑا اور میکس ایسی ٹیبلٹ کھا گیا اور اب جھاگ نکال رہا ہے یہ کیٹس میڈیسن کے بعد جھاگ نکالتی ہیں موں سے تو آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کی ویڈیو یہی تک تھی ہے میں آپ کو دیوارمنگ سے ریلیٹڈ سارے کوئیسٹنز کا انسر مل گیا ہوگا تینکیو پر ووچنگ اللہ حافظ